جی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا ایک وبائی مرض کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ اس وقت ہائی الیرٹ پر ہے اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ملسپل کمیٹی کفارہ کے چیئرمین ریاض عمال میر صاحب جی ریاض صاحب جو آج آپ نے کمپین چلائی دورٹو دور گئی آپ اس کا کیا مقصد تھا دیکھیں ہم ابھی یہ ایویرنس کیمپ چلا رہے ہیں پورے ہر ایک وارڈ میں ہم چلا رہے ہیں جس میں ہم لوگوں کو ایویر کر رہے ہیں کہ آپ ایک تو اپنے گھروں میں رہیے اور دوسرا ہم ان کو ایک سینٹائزر فری ان کو ایشو کر رہے ہیں اور تیسرا جو ہے مین ایشو جا گنگی پہ جو ہم نے لوگ کو ایویر کیا کہ آپ ہم نے ڈسٹیمنز آپ کو سپارٹس پہ رکھا ہے جو بھی گند ہے آپ بیچ راستے میں مت ڈالیے وہ آپ ڈسٹیمنز میں ڈال دیجئے اور تیسری جو ہم نے ان کو بتایا کہ جو اسنچل سرویز جیسے رائز کا ہے یا میڈیسن کی بات ہے اس میں ہم نے ہر ایک مسجد پہ اپنا جو ہمارے کانسلر سے ان کے نمبر لگائے تاکہ لوگوں کو اگر کوئی کسی چیز کی بھی دکت آئے وہ ان کو کنٹیکٹ کر کے تاکہ ہم ان کے فری ڈیلیویری آپ نے ہوم تک موچائے کئی جگہوں سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ صفائی ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی ہے اس حوال سے آپ کیا کہیں گے ابھی آپ اگر دیکھ لیں گے آپ نے بھی دیکھا کہ ہم ہر ایک وارڈ میں جا رہے ہیں خود پرسنلی میں مانیٹر کر رہا ہوں فیومیگیشن سٹارٹ ہو گیا ہے ہم ہر ایک ہاؤس ہولڈ میں جا کے سینٹائزر ایشو کر رہے ہیں فیومیگیشن کر رہے ہیں اور جہاں جہاں اگر آپ ہمیں کبھی لگا ہوگا کہ کئی نہیں ہوا ہے انشاءاللہ وہ انشور کر کے وہاں پہ بھی ہم کریں گے جو لوگ آپ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے آپ کی کیا مسیج رہے گی بس میری گزارش یہی رہے گی لوگوں سے کہ پلیز آپ اپنے گروہ میں رہیے انسیسیلی باہر مت آئے کیونکہ یہ ایسی ابھی بیماری اٹھی ہے جو پورے ورلڈ میں ہے اور جس کا ابھی علاج نہیں چل رہا ہے اور خاص طور پر جو ہمارا سٹیٹ ہے ہمارے سٹیٹ میں جو ہیلتھ کیئر کے حساب سے ابھی وہ ہمارے پاس ایویلبل فیسلٹیز نہیں ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو کافی مشکلات ہوگی اور ہمارے جو ہمارے پورے ہندوستان کی جو پاپولیشن ہے وہ کافی زیادہ ہے تو اس چیز کو بھی دیکھ کے لوگوں کو آپ نے جو ابھی ہمارے پرائیم منسٹر صاحب نے بھی کل اکیس دن کی ایک ہدای دیا کہ آپ گھر میں رہیے تو میری بھی بس یہی گزارش ہے لوگوں سے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیے شاہد پیر کے ساتھ میں ہوں فیضان قریشی